اسلام علیکم فرنس welcome back to my channel فرنس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جو شیفون کے یا اس کے علاوہ جو پرنٹیڈ ڈوبٹے ہوتے ہیں آپ اسے کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب یہ جو میرا ڈوبٹا ہے یہ ایک سی گرین ڈریس کے ساتھ ہے جو کہ پلین سوٹ ہے اور اوپر میں نے پرنٹیڈ ڈوبٹا لیا بیچ میں سرکلز بنے ہوئے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ڈوبٹے کا پرنٹ کس طرح کا ہے ہمارے جیسے کہ سرکلز ہیں اور یہ دیکھیں کلرز آپ نے دیکھنے ہیں اب جو سب سے کم کلر ہوگا جو سب سے زیادہ کم کلر آپ کو نظر آئے گا آپ نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے سائیڈوں پر ٹھیک ہے بورڈرز پر جیسے کہ میں اب آپ کو بنانا سکھاؤں گی میں نے سی گرین کلر یوز کیا یہاں آپ کو بلو لگ رہا ہے لیکن ویسے یہ سی گرین کلر ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں کروگی تو اب پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو ایک ایک سٹیپ اچھے سے سمجھ آ جائے تو جو سب سے زیادہ لائٹ شیڈ ہوگا آپ نے اس کی یہ بنانی ہے ٹھیک ہے ڈیزائننگ کرنی ہے بورڈرز پر تاکہ وہ تھوڑا سا پرومنیٹ ہو ساتھ میں میں نے کچھ بیٹس لے لیے ہیں بہت ایزی لی آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے مارکٹ میں چھوٹے والے بیٹس آپ نے لینے ہیں پھر آپ نے بکرم لینی ہے اور اس کے آپ نے بڑے اور چھوٹے سرکلز کاٹ لینے ہیں ایز یو سی کہ ٹویلو آپ نے سمال سرکلز کاٹ لینے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے آپ کو ٹویلو چاہیے ہیں اور فور سائٹز کے جو بورڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو چار بڑے سرکلز چاہیے ہوں گے تو اس طرح سے میں بکرم کے بہت سارے پیسز کاٹ لوں گی ٹھیک ہے سرکلز بنا لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سی گرین کپڑا آپ نے لیا ہے یہ تقریباً آپ کو ہاف میٹر میں ایزی لی اویلی بل ہو جائے گا اب جب کپڑے لیتے ہیں تو اس میں جو کپڑا بچ جاتا ہے آپ اس کا بھی لے سکتے ہیں now friends اب آپ نے بکرم کے پیسز کو کپڑے کے اوپر رکھ کے اور اچھے سے آپ نے ان کو پریس کرنا ہے بہت زیادہ اس طرح آپ نے تیز نہیں رکھنی تاکہ وہ جل نہ جائے اور چپک نہ جائے آپ نے اسے اچھے سے چپکا لینا ہے اور چپکانے کے بعد آپ اسے کٹ کر لیں گے کٹ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ساتھ میں ہم ایکسٹرا کپڑا کٹیں گے ٹھیک ہے اتنا آپ نے ایکسٹرا کپڑا کٹ لینا ہے جتنا ہم نے اوپر کٹا ہے کیونکہ ہم یہ دونوں کو سرکلز میں کٹیں گے now cut two سرکلز ایک تو بکرم کے ساتھ لگ گیا ہے اور دوسرا ایک سرکل ہم کٹیں گے جو کہ ہم سٹچنگ کے لیے کٹیں گے اس طرح سے آپ نے کٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کو پھر آگے ہم نے سٹچ کرنا ہوگا اب فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے سرکلز جو ہے وہ کٹ کر لیے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایک پیس بھی بنا لیا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان سارے سرکلز کو بنانا کس طرح سے ہے یہ دیکھیں میں نے 12 سمال سرکلز یہ دیکھیں دو دو پیس بن گئے ایک سرکل اس طرح ہے اور ایک ایکسٹرا میں نے کپڑا کٹ دیا ہے اس کو سٹچ کرنے کے لیے اب ہم بیٹس کا استعمال کریں گے اور آپ کو ٹیسلز بنانا سکھائیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں اس طرح الٹے رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے رکھے اس کو فل سٹچ کر لیں اور پھر اس کو سیدھا کر لیں اب آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم ویڈیو میں کس طرح سے ان ٹیسلز کو سیدھا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کا ٹیسل بنانا کس طرح سے ہے اور انڈ میں سب سے امپورٹن چیز کہ آپ نے اٹیچ کیوں کس طرح سے کرنا ہے دوبٹے کے ساتھ کیونکہ کہ آپ اسے اٹیچ کس طرح کرتے ہیں کہ وہ گرتے وغیرہ نہیں ہیں اب میں نے اس کو آس پاس سٹچ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھاتے ہوں سیدھا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک سائٹ کھلی رہ گئی ہے کیونکہ یہ میں نے تھوڑی سی چھوڑ دی تھی اس کو اپنے بیچ میں فولڈ کرنا ہے اور پورا ایک جو ہے وہ آپ نے ایک پوری سٹچنگ گول کٹ میں آپ نے دے دینی ہے اس سے ایک نہ صرف لوک آ جائے گی بلکہ یہ بہت ہی نیٹ اور کلین بھی لگے گا اور دھاگہ آپ کا سیم ہونا چاہیے جس طرح کا آپ نے کلر جیسے سی گرین میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو اسی طرح کا آپ کا دھاگہ بھی ہونا چاہیے اس طرح سے آپ نے سارے سرکلز کو ریڈی کر لینا ہے اور ریڈی کرنے کے بعد ہم ان کو دوبٹے کے ساتھ اٹیچ کریں گے شکریہ ساتھ میں ایکسٹرا دھاگہ بغیرہ ہے تو وہ آپ کاٹ دیجئے دھاگے بغیرہ اب آپ نے ٹسل میں تین تقریبن سٹچ لگانے ہے تین دفعہ میں نے اس کو اچھے سے اس کے ساتھ پکا کیا ہے اب آپ نے جو ہم نے بلیک بیٹس لیے تھے جو کہ بہت ایزیلی ایویلی بل ہوں گے مارکٹ میں وہ آپ نے دو بیٹس اس کے اندر ڈال دینے ہیں دھاگے کے اندر اور اس کے بعد ہم دھاگے کو کس طرح سے سٹچ کریں گے یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ سٹپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو بٹے کے ساتھ اس طرح اٹیچ کرنے ہیں کہ یہ گرے بھی نہیں اور پکے ہو جائیں اور ایسا لگے کہ دو بٹے کے ساتھ شروع سے ہی اٹیچ ہیں اس لیے اس کو غور سے دیکھئے گا سٹپ کو کیونکہ this is the most important step کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے اب یہ بڑا سرکل میں کارنرز پہ کروں گی four کارنرز پہ اور بیچ پلے جو چھوٹے چھوٹے سرکلز ہیں چھے اس سائٹ پہ لگیں گے اور چھے دوسری سائٹ پہ لگیں گے but remember کہ آپ کو یہ mind میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو اٹیچ کرنے ہیں تو اگر آپ کا دو بٹہ بڑا ہے یا آپ کو زیادہ لگانے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں جس طرح کے سرکلز کا منہ سائز رکھا ہے تو آپ تقریباً صرف ایک سے ایک دونوں سائٹوں پہ لگا دیجئے اور بیٹس کو بھی ایڈ کر کے آپ نے اس طرح سے اس کو پکا کر لینا ہے یہ بڑا والا سرکل ہے تقریباً five by five اس کی length اور width ہے اور جو smaller ہے وہ تقریباً two by two کر سکتے ہیں آپ وہ three by three بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بیٹس یوز کرنا چاہتے ہیں تو you can add more than two بیٹس میں بہت تھوڑے بیٹس یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اس میں زیادہ بیٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب جو small والا تھا اسی طرح میں نے لگا لیا ہے اس میں بھی میں دو بیٹس ایڈ کروں گی اس طرح سے آپ نے بیٹس کو ایڈ کر لیا اب آپ نے تقریباً five to six inches کا distance رکھ گیا بنائیں گے two point five meters میں six inches کا distance بہت easily cover کر لے گا بڑا آپ اپنے ہاتھ کے اسے ناب کر لیجئے گا یا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کتنے کتنے distance سے آپ کے چھے جو تسلز ہیں وہ اس میں پورے آ جاتے ہیں اسی طرح آپ نے دوسری سائٹ کو بھی cover کرنا ہے اور پھر ہم آپ کو final look دکھائیں گے کہ آپ کی جو look ہے وہ کیسی لگ رہی ہے اسی طرح friends اگر آپ کے پاس plain شیفون کا ڈوبٹا ہے تو اس میں آپ printed کپڑا کا استعمال کر کے تسلز بنا سکتے ہیں printed تسلز لگا سکتے ہیں so شیفون کے ڈوبٹے کو اس طرح new look مل جائے گی اور آپ کا ایک casual سا dress جو ہے وہ ڈوبٹے کی وجہ سے اور زیادہ cute stylish اور بہت charming لگیں گے اس میں اسی طرح میں اور تسلز کو بھی بیچ میں small تسلز کو آپ نے attach کرنا ہے بیچ میں اور بڑے جو چار ٹسلز آپ نے بنائے ہیں circles بنائے ہیں وہ آپ نے sideوں پہ attach کرنے ہیں now friends as you see ہمارا روبرٹہ ready ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور color آپ کو اس کا تھوڑا سا different لگ رہا ہوگا لیکن actually یہ camera میں لگ رہا ہے آپ کو اس کا color different ورنہ یہ ہے کہ دیکھیں circles کے ساتھ ہم نے print کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ compliment کرے گا اور سب سے light shade آپ نے use کرنا ہے جو سب سے کم ڈوبٹے میں استعمال ہوا ہوگا اب آپ کے ساتھ اس کے ساتھ sea green dress ہے sea green dress کے ساتھ یہ ڈوبٹا ہوگا اور اس کے ساتھ جو shoes ہوں گے وہ ہم دوسرا ہوئی color use کریں گے کیونکہ بہت زیادہ sea green کو بھی add نہیں کرنا so یہ چھوٹی چھوٹی tips ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت کام آئیں گی اور آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کو اور زیادہ stylish look دے گی تو یہ دیکھیں جب آپ اس کو لیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا اور یہ بہت ہی easily آپ کے گھر میں کوئی old کپڑا وغیرہ پڑھا ہے فالتو کپڑا پڑھا ہے اس کے آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں کپڑا تو اب تقریبا 1.5 meter کا کپڑا آپ کو چاہیے ہوگا تو فرنس thank you so much for watching اگر پسند آئیے تو please do like share and subscribe my channel thank you so much for watching اللہ حافظ